بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وآلہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وآلہ رسول اللہ وآلہ 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 وآصحاب نبی پاک صاحب اللولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و پرکات ہیں چنانچہ انہی حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں نبی کریم رحف الرحیم علیہ افضل الصلاة وآلہ تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا آنلی تھاؤزن مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک کہ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا نیت کریں انشاءاللہ عز و جل روزانہ کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا اشارت فرمایا گیا ہے قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے اسی طرح حدیث و مبارکہ میں کبیرہ گناہ کے بارے میں کیا ہے کیا اشارت کیا گیا ہے کیا اشارت فرمایا گیا ہے اور کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم سنیں گے چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ آیتیں امبارکہ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنُو تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْحَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم ترجمہ گنزل ایمان اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعات یعنی منع کیا گیا ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے یہاں پر کبیرہ گناہ سے بچنے پر ایک وعدہ بیان کیا گیا ہے وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے اللہ اکبر اچھا اب کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں یہ تو ہم نے قرآن پاک جو ہمیں فرما رہا ہے کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں کبیرہ گناہ سے بچنے کے بارے میں یہ قرآن پاک نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو تو تمہیں تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے لیکن قبیرہ گناہ کہتے ہیں کسے ہیں پیرے یہ ذہن میں رکھئے قبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتقی یعنی جس کو کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو اللہ اکبر قبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے مختلف روایات ہیں اس حوالے سے کہ قبیرہ گناہ کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں چنانچہ کسی میں سات بیان کیے گئے ہیں قبیرہ گناہ کسی میں دس بیان کیے گئے ہیں کسی میں سترہ کسی میں چالیس اور کسی میں سات سو تک بیان کیے گئے ہیں اللہ اکبر آئیے اب ہم حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں قبیرہ گناہ سے بچنے کے حوالے سے کیا بیان فرمائے گئے ہیں چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت ابو سعلبہ خشنی رحمت الرضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پانک نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز حلقہ نہ جانو کچھ حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجابس نہ کرو اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو بھی نہ کرو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ ایک سیاہ نکتہ وہ لگ جاتا ہے جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اسی طرح ایک اور حدیثوں بارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اے گناہ گار تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیاء نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے اور تیرا گناہ میں ناکامی پر ہمغین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تُو ڈر ہی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں درتا کہ جو تجھ پر رکھتا ہے تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ اکبر قبیرہ گناہوں کے متعلق کچھ روایت ہے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قبیرہ گناہ کتنے ہیں اس حوالے سے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے وہ کون کون سے ہیں درہ نوٹ فرما لیجئے نمبر ایک اللہ عزبجل کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو مسلمان کو ناحق فتل کرنا نمبر تین جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے بھاگ جانا نمبر چار والدین کی نافرمانی کرنا نمبر پانچ پاک دامن عورتوں پر تحمد لگانا نمبر چھے جادو سکھانا نمبر سات سود کھانا اور نمبر آٹ یتیم کا مال کھانا یہ حدیث و بارکہ میں کبیرہ گناہ کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اسی طرح کچھ اس حوالے سے بیان فرما ہے کہ یہاں پر ایک مسلمانوں کے فائدے کے لئے ہم ایک چیز بیان کر رہے ہیں یعنی کہ ہم کچھ چالیس کبیرہ گناہ وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہے ہیں وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ کم از کم ہمیں اس کا علم تو ہو کہ یہ چالیس گناہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ اتبار آئے سنتے ہیں کہ چالیس گناہ کون سے کبیرہ گناہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک چھہرانا نمبر دو ریاکاری کرنا نمبر تین کینا رکھنا حسد کرنا تکبر کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا بدگمانی کرنا اسی طرح دھوکہ دینا لالچ کرنا حیث کرنا تنگ دستی کے وجہ سے فقراء کا مزاک اڑانا اسی طرح تقدیر پر ناراض ہونا گناہ پر خوش ہونا گناہ پر اسرار کرنا نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا حیث والی عورت سے صحبت کرنا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا سفس کو سیدھی نہ کرنا نماز میں امام سے سبقت لے جانا زکاة ادا نہ کرنا رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا قدرت کے باوجود حج نہ کرنا رشمی لباس پہننا مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشاوہت اختیار کرنا عورتوں کا باریک لباس پہننا اترا کر چلنا مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا مکروز کو بلا وجہ تنگ کرنا سود لینا دینا حرام ذرائع سے روزی کمانا زخیرہ اندوزی کرنا شراب پینا بیچنا بنانا ناب طول میں کمی کرنا یتیم کا مال کھانا گناہوں کے گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا مشترکہ کاروبار میں ایک شریکت دوسرے سے خیانت کرنا اسی طرح غیر کے مال پر ظلمن قابض ہو جانا حجرت دینے میں تاخیر کرنا اسی طرح اور سب سے آخری جو گناہ ہے چالیسوہ وہ یہ ہے کہ امانت میں امانت میں خیانت کرنا اللہ اکبر یہ چالیس گناہ میں نے آپ کے سامنے پیش کریں پھر محترم دوستو ہم ذرا غور تو کریں کہ یار کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ اور ہم سب اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں تو خدارہ خود بھی بچئے دوسروں کو بھی بچائیے ان کبیرہ گناہ سے اللہ پاک سے دعا ہے جو کسنا سے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے دوسروں تک بہتانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کبیرہ گناہ اسی طرح صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائن نبی الرمین صلی اللہ علیہ وسلم